بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بوک اور یوچیوب میرے ساتھ تحریک انصاف کور کومیٹی کے مین اہم ممبر موجود ہیں کل بلے کا کیس ہے صرف پانچ سوالوں پر مشتمل کیس ہے میں تفصیل بتاتا ہوں انشاءاللہ بلہ کئی نہیں جا رہا اور اس کا بیک اپ پلین بھی موجود ہے کون سا انتخابی نشان ہے وہ ہو سکتر کال آخری دن ہے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بارے بڑی اہم معلومات امیدواروں کے بارے میں ہلکوں کے بارے میں صوبائی نشستوں کا بھی اعلان ہو گیا تحریک انصاف نے کہا دو ٹکٹ جاری کے ایک بلینک ٹکٹ اور ایک پی ٹی آئی کس پر بات کریں گے اور امرجنسی کا جو منصوبہ دو ججز سپریم کورٹ کے آٹھ ججز پشاور آئی کورٹ اسلام آئی کورٹ کے استیفہ دے سکتے ہیں ابھی تک الیکشن ملتوی کی طرف معاملات قائم دائم ایاد رکھیں کل بلے قائم کیسہ جو قاضی فائد صاحب کی عدالت میں چلے گا عدالتوں میں وکیل بولتے لیکن یہاں جج بول رہے تھے پانچ اہم سوال ثبوت اور کاغذات دینے یہ بلہ نہ چھین سکیں چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی صاحب کی تقرری قانون کے بطابق ہوئی اس کا جواب ان کے پاس موجود ہے پچھلے چیف الیکشن کمیشنر کا استیفہ اس کا ثبوت اور تحریک انصاف کا یہ ثبوت ہر صورت میں انٹرا پارٹی چمکنی روڈ پشاور پر ہوئے مبران کو اطلاع کیسے دی ڈاکومنٹس دکھائیں میرے خیال میں ویٹس ایپ میسیجز موجود ہیں اور اکبر ایس بابر کی میمبرشپ کینسل کیسے ہوئی ریکارڈ اس کا کیا ہے عمران عفضل راجل نے تفصیل سے دو ستمبر دوزار گیارہ کی نو برج کے تنتیس منٹ پر بھیجی ای میل شیئر کی تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے تو یہاں سے لے لیں عمران خان نے کیوں نکال آئے وجہ بھی بتائی نواز شیف پوچھتا رہا نئی ملاقص سے تعلقات خراب خان کے خلاف زہر اگلنا اور سیاست انہوں نے آپ کو اوپر سمجھنا قوم نے دیکھے کہ ایسا رہنما جس نے موروشی سیاست ختم کر دی قوم کو مبارک ہونا بیوی کو ٹکٹ نہ بہنوں کو ٹکٹ نہ رشتہزاروں کو ٹکٹ وکیل نے ہی پنجوتا کو ٹکٹ جس نہیں دیا جس نے خون کا نظرانہ دیا خان کے ساتھ آٹھ گھنٹے بیٹھ کے امیدواروں کے نام فائنل کی ہے اور قاضی فائز پوچھتا جمہوریت کیا ہوتی ہے میں بتاتا ہوں باپ بیٹی داماد بھائی بتیجہ بھانجا سمدی دوسری طرح باپ بیٹا پھپو خاندانی غلام یہ جمہوریت تھی جیسے خان نے فل سٹاپ لگا دیا ہے تحریکن صاحب بلے کا نشان نہ ملا تو دوسری جماعت کے نشان پر الیکشن لڑے گی امیدواروں کو کیا دو دو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں ایک بلینگ ایک پی ٹی آئی کا تخت لاہور میں بڑا نقصان یہاں یاسمین راشد ہے نیازر سلمان ہے اکرم راجہ ہے لطیب خوصہ ہے علیہ حمزہ ہے علیہ حمزہ ہے یہ بیرسٹر امیر ہے زین قریشی ہے شاہ محمود قریشی ہے مہربانوں کے بیٹی ہیں شیخشید کے مقابلے میں شہریار ریاض کو ٹکٹ ملا ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے لمبی لسٹ ہے میرے پاس تین بھائی تین جماعتیں ایک سیٹ پی پی اٹھائیس گجرات میں شبیر کوٹلا نون لیگ شاہد کوٹلا پی ٹی آئی اور نہیم کوٹلا کاف لیگ عجیب و غریب قرب اب ایک طرف قربانیاں دینے والے بچوں سے جدائی قید و صوبت کی مشکلات انہیں ٹکٹ نہیں ملا وہ معاملہ کیا ہوگا اور میاچنوں میں پی ٹی آئی کے رانہ یوسف کو ٹکٹ جاری کیا جو نون لیگ کے ساتھ بقیدہ ثبوت اس وقت سوشل میڈیا پر کہ پی پی دو سو آٹھ سے ٹکٹ پارٹی اس نے وصول کیا نون سے تو کچھ چھوٹی موڑی غلطی ہیں ایسی نظر آ رہی ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا جارہا نون لیگ کے قریبی ہیں جیسے تلال چودری کے چچا چودری اکرم کو ٹکٹ دیا گیا اس طرح جو غلط ٹکٹ بھی نے جوائن کیا اچھا شویب صاحب سب سے پہلے ابھی بلے کا نشان جو بڑا اہم معاملہ بن چکا ہے سب سے پہلے تو کیا آج وقلہ کی کارکردگی سے آپ مطمئن تھے سپریم کورٹ میں اور یہ جو تیاری تھی ان کی کیا بہتر ہو سکتی تھی اس سے یا قاضی صاحب کو جو روئیہ تھا وہ بڑا جارہانہ تھا لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ وقلہ کی تیاری جتنا زیادہ ہو وہ اتنا زیادہ ضروری ہے اور بہتر ہے کل چونکہ دار ہے کل پرٹیشن فائل ہوئی ہے اور اس میں ڈاکومنٹس اور ایویڈنس اور وہ ساری چیزیں اس فائل کا کچھ حصہ تھی کچھ نہیں تھی نیچرلی ایک وقیل کو کچھ نہ کچھ ٹائم تو چاہیے ہوتا ہے تو سٹڈی دی مین کیس اور وہ اتنے شورٹسٹ پاسیبل ٹائم کے اندر کچھ تیاریوں میں پرابلم بھی ہوتے ہیں لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آج انٹرپارٹی الیکشنز ایشو نہیں ہے آج الیکشن ہے فری اینڈ فیر الیکشنز کرانا اور وہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ نہیں جی ان کے انٹرپارٹی الیکشن درست نہیں ہوئے بھائی اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت ٹائم یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں کانسٹیوشنل ادا کریں فری اینڈ فیر الیکشنز کرائیں اور اس کے لیے محول بنائیں اور اس کے لیے عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے دیکھیں عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کی تحفظ کریں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے وہ زامن ہے لوگوں کے حقوق کے اب مسئلہ کیا ہے ایک تو پرنٹیکل پارٹی جیسے پی ٹائی اس کا ایک بنیادی حق ہے کہ ان کو یہ بلے کا نشان ملے اور اس کے نتیجے میں وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑے اور جو ریزرگ سیونٹی کے قریب ہوتی ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو ان کی لیکن اس سے زیادہ پاکستان میں دیکھیں یہ ستر فیصد ناخانہ لوگ ہیں تو ستر فیصد لوگوں کو ایک ان کا فنڈامیٹر رائٹ ہے کہ وہ اپنی چوائز سے جس کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ان کو اس نشان سے سیمبل سے وہ ووٹ دیں مثلا اگر کسی نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے یا پیٹی ای کو ووٹ دینا ہے ان کا ایک نشان ہے جی بلہ جس نے کسی اور پارٹی کو دینا ہے ان کا اپنا ایک نشان ہے آپ اگر سیونٹی پرسنٹ آبادی کے ایک بنیادی حقوق کو صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ سیٹسائٹ کر دیں اور ان کو انکار کر دیں تو یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہوگا لوگوں کے حقوق کے اوپر اور پارٹیز کے اوپر بھی کہ وہ رول ادا کریں کہ لوگوں کو میکسیمم رائٹ آف ووٹ دیں یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے الیکشن کرانا ہے نا تو یہ الیکشن دو مہنے بعد پھر کرا لیں پارٹی تو موجود ہے جب پارٹی موجود ہے تو الیکشن پروسس سے اس کو آؤس کرنا اس انداز اور اس طریقہ ایکار کے مطابق میرا خالقی کسی صورت مناسب بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر پراپرلی ان کو سوچنا چاہیے لیکن شویر صاحب اب معاملہ تو چلا گیا ادالہ تو جو سوال جو انہوں نے اٹھائیے کال آپ نے ان کے جواب دینے ہیں مثلا کاغذات جو ہیں ثبوت ہیں الیکشن کمیشنر جو آپ کے موجودہ ہیں ان کی تائناتی کا طریقہ سابق جو ہیں ان کا استیفہ اکبر اس بابر صاحب کو جو فارق کرنے کی ایمیل ہے وہ تو موجود ہے اسی طرح جو پشاور میں الیکشن کیوں کروا ہے تو یہ سارے جواب کاغذات کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں کل کے لیے جی جی ساری چیزیں کا جواب موجود ہے آپ دیکھیں نا الیکشن کمیشن بھی بادشاہ ہے اور وہ سہولتکاری جس طرح کر رہا ہے بھئی ایک اسد عمر جو سیکٹری جنرل تھا وہ ریزائن کر گیا وہ پارٹی چھوڑ گیا کیا آپ زبردستی اس کو سیکٹری جنرل تصور کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کے خلاف مفادات کے خلاف ایک مندہ کام کر رہا ہے اور چل رہا ہے اکبر اس بابر اس کو چھوکاز نوٹسز دیے گئے اس کو آوسٹ کیا گیا اس کو فارق کیا گیا آپ کہتے ہو کہ نہیں جناب وہ آپ کا ممبر ہے ایک نان ممبر آدمی کو آپ ہمارے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے آپ کا کام نہیں ہے جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے وہ تو آپ ادا کرنے سے قاسر ہیں وہ تو آپ کارنی رہیں آپ توجہ اٹھانے کے لیے آپ انٹر پارٹی الیکشن آج جسٹس محمد علی مظہر نے ٹھیک کہا کہ کیا باقیوں کے جو الیکشنز ہیں جو اناپوز ہوئے ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے وہ ان کے بعد کوئی جواب نہیں تھا وہ تو ایک ڈرائنگ ہم نے تو اچھا کرکٹ گراؤنڈ میں رکھا اتنے بڑے ایریہ پہ پبلک آئی لوگ آئے ہم نے ان کو بلایا یہ باقی لوگ ایک ڈرائنگ روم پیٹھ کے الیکشن اناپوز کر کے تو وہ دے دیتے ہیں اس کو آج تک نہ الیکشن کمیشن نے پوچھا نہ کسی نے چیلنج کیا یہ ایک فراڈ ہاری دنیا دیکھ رہی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ غیر جانبداری کرے اور غیر جانبدارانہ نظر سے دیکھے اپنے آنکھ اور کان کو کھلا رکھے اور یہ دیکھے کہ اگر آپ کانسٹیوشن ایک باڈی ہیں تو کانسٹیوشنل ڈیوٹیز بھی آپ کی ہیں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک مافیا کو واقعور دینے کے لیے ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ سائیڈ لائن کر دیں ان کو کہیں گے ہم تو آپ کو فری این فیر الیکشن کے پروسس ہی آنس کر دیتے ہیں اچھا شویب صاحب کل وکلا یہی رہیں گے جنہوں نے آج کیس ڈیفینڈ کیا یا اس میں کچھ تبدیلی ہے کچھ نام جو نظر آ رہے تھے کچھ کیا اس میں سلمان اکم راجہ ہیں جیسے یا آپ ہیں یا مزید لوگ شامل ہوں گے یا یہی وکلا پریزنٹ کریں گے نہیں حامد خان صاحب اور علی زفر صاحب یہی وکلا پریزنٹ کریں گے اور انشاءاللہ کل ہم تمام چیزوں کا جواب دیں گے اچھا صاحب ٹکٹو کی تقسیم آج کا صبحی اور نیشنل دونوں سامنے آ گیا اس میں کچھ معمولی سی غلطیاں بھی نظر آئیں جیسے ایک نون لیگ کے امیدوار ہیں انہیں میہ چنو میں ٹکٹ مل گیا اسی طرح اطرال چودری صاحب ان کے چچا کو مل گیا گجرات میں ایک بھائی پی ٹی میں آئی میں ایک نون لیگ میں ایک پیپلز پارٹی میں اور امتیاز عالم صاحب بہت بڑے ناکد ہیں عمران خان صاحب کے انہیں بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا تو کیا یہ غلطیاں ریکٹی فائے ہوں گی یا جو ہو گیا وہ بس فائنل ہو گیا دیکھیں میرا خیال ہے کہ غلطیوں کے گجائش تو ہوتی ہے ہر پارٹی میں چونکہ ہم جس قیفیت سے گزر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کاغذ کا ٹکڑا عمران خان صاحب کی طرف لے کے نہیں جا سکتے نیچے جو لسٹے و سٹے بنی ان کو لے کے جایا گیا اور جس حالات میں لے جایا گیا اس کے لئے بھی میں نے ریٹمٹیشن فائل کی تھی ہم نے چھے بندوں کے نام دیئے تھے گوھر صاحب اور یہ پانچ بندیں مزید ان کے ساتھ کنسرٹ کریں گے ہائی کورٹ نے صرف گوھر صاحب کا نام لکھ دیا انہوں نے آگے کسی قوانے نہیں دیا گوھر صاحب بھی بعض اوقات تین تین گھنٹے بار کھڑے رہتے تھے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی اور اس طرح کے مشکل ترین حالات میں ہم نے عمران خان صاحب سے پرمیشن لی یا اپروول لی یا کنسرٹیشن کی تو ان حالات میں آپ کے سامنی ہے جو پھر غلطیوں کی گجائش تو ضرور ہوتی ہے تو میرے خیال ہے یہ ریکٹیفائی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل تک ہو جائے بلکل جی اچھا صرف جن لوگوں نے قربانیاں دی جیسے فردوس شمیم ہے چیمہ خاندان ہے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے کہا گھر بار بچے بہت سارے آپ کو پتہ ہیں جیسے لوگ ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں ملا ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ایز اپارٹی کہ وہ لوگ آپ کیا کریں دیکھیں اس وقت ٹکٹ ہونا نہ ہونا ایشوی نہیں ہے اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں ہم نے مافیا کے خلاف اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان اس وقت جیل میں ہے دوستو سزاید مخدمات وہ ہماری آزادی کی جد جہود میں وہ جیل میں ہیں ہم میرے آپ کے لیے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے اس وقت یہ ضروری نہیں ہے جب آپ حالت جنگ میں ہوتا ہیں کہ آپ کمانٹر کون ہے اور سپاہی کون ہے سب نے سپاہی کے طور پر لڑنا ہے حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے اپنا الیکشن جیتنا ہے اور آٹھ پر وی کے بعد پھر آپ بات کریں کہ اب جی مران خان کو باہر نکالیں یا اقتدار ملا کسی کو نہیں ملا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اب یہ اقتدار نہیں ہے یہ چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں اس وقت مشکلات کا ٹائم ہے اس وقت استقامت کا ٹائم ہے اس وقت آپ نے ایک جد جہود کا ٹائم ہے اس وقت سب نے اکھٹے ہو کے جد جہود میں عصدار ہونا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس جد جہود میں سب شریکہ کار ہو جائے تو تب یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی یہ عمران خان کی کامیابی ہوگی یہ پی ٹائی کی کامیابی ہوگی اور پوری قوم کی کامیابی ہوگی بلکہ ٹھیک اچھا کل سر بڑا اہم دن ہے اور آپ کور کمیٹی کے تمام اہم فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں کل اگر خدا نہ خاصتہ نشان نہیں ملتا تو کیا امیدواروں کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ ٹکٹ جمع کرا سکے یا کسی آزاد امیدوار کے جو طور پر لڑیں گے یا پھر نشان جو ہے انگوٹھی ہے فرض کریں اس پر وہ لڑیں گے کیا بلینک ٹکٹ بھی جاری کی ہمارا پلان بھی تیار ہے مکمل ہے انشاءاللہ ہم ہوب رکھتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی ایشو نہیں ہوگا ہم اس سے بھی آپ کو اگاہ کر دیں گے تھوڑا سا اگر بتا دیں آئیڈیا دے دیں لوگ ٹائم کی کوئی بڑا کام ہے آپ کے پاس نہیں اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ کسی اور نشان پر لڑیں گے اس کے لئے ہم نے تیاری کر رکھیے تو اس کے لئے جو ٹائم فریم ہے مطلب کل ایک دن ہے نہیں پر اگر آپ کے لئے پوری طرح تیار ہیں بلکل ٹھیک اچھا کر یہ نشان مل جاتا ہے آپ تو تو اس کی گارنٹی کیا ہے یہ لوگ آپ سے نہیں چھینے گی جس طرح کاغذات چھینتے رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ نشان کل مل جاتا ہے تو پھر تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کیونکہ سبریم کورٹ کے اوپر کوئی اور تو عدالت ہے نہیں اللہ بھی یہاں کے علاوہ اللہ کی عدالت میں تو یہ سب پیش ہوں گے جنہوں نے ظلم تشدد بربریت کا ماحول خائم کر رکھا ہے وہ تو بھگتیں گے ہی بھگتیں گے لیکن جب سبریم کورٹ ایک فیصلہ کرتے گی تو میرا نہیں خیال کہ پھر کسی کے پاس کوئی اور آپشن ہے کہ اس میں کوئی چینجز لائے بیسے سر اس وقت کوئی بلینک ٹکٹ بھی جاری کی ہے مثلا ایک پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہو ایک ایسا ٹکٹ ہو سائن کروالی ہوں پہلے کہ وہ لوگ فونوں پہنچیں اگر یہ زیادہ سیکرٹ نہیں ہے تو نہیں میرا خیال ہے کہ ہم اتنا قیدنا کافی ہے کہ ہمارے پاس بلینڈ بھی تیار ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ جو امرجنسی سر بات ابھی بھی چل رہی ہے ابھی بھی قرارداد سینٹ میں پیش ہوئی پھر ججز کے سطیفے دو کے آگئے ہیں باقیوں کی بھی بات چیز جو آپ کو پتا ہے ہفوائیں تو گرم ہیں تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے ان تمام کوششوں پر ابھی بھی یہ ملتوی کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں یہ تو چل رہی ہیں یہ کوششیں تمام مقتدر لوگوں کی ہلکوں کی داروں کی پولٹیکل پارٹیز جو سیاسی بھونے ہیں ان سب کی یہ خواہش اور کوشش ہے کسی طریقے سے الیکشن سے یہ بھاگ جائیں یہ بلے سے بھی بھاگ رہے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں اس کے باوجود عوام ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی عوام سے یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس آپشنز کوئی نہیں رہا تو میرا خواہل ہے کہ اس وقت بھی ان کی پوری کوشش ہے کسی طریقے سے الیکشن سے بھاگ جائیں لیکن سب کی خود نے جو کہ فیصہ دے رکھا ہے ان کے پاس بھاگنے کے راستے بھی نہیں ہیں میرا خواہل ہے کہ الیکشن ہوں گے آخری سوال بڑا اہم سوال ہے یہ نہ سیاسی سوال ہے نہ قانونی سوال ہے آپ بڑے عرصے سے اس پروسس کا حصہ ہیں اور بڑا اہم حصہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کل بھلا مل جائے گا دیکھیں ابھی کچھ کہا نہیں سکتے لیکن ہم امید ضرور رکھتے ہیں ہمیں عدلیہ سے ہی امید ہیں کیونکہ اگر یہ لوگوں کے حقوق کے اوپر جس طرح الیکشن کمیشن نے ڈاکہ ڈالا ہے اور ان کے ڈاکے اوپر خاموشی اختیار کر لیں اور ان کو سٹیمپ کر دیں تو میرا خواہل ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی نائنصافی ہوگی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں جسٹس منیر کے پیدا کردہ نظریہ ضرورت اور ذرفکار لی بھٹو کی جوڈیشل مرڈر کے بعد یہ اس سے بھی بڑا ایک بدنمادہ ہوگا میرا خالے عدلیہ کے اوپر کہ وہ اس طرح لوگوں کے حقوق کو تحفظ کر دینی کی بجائے ان کے خلاف فیسرہ دیں بلکل سر انہوں نے شیخ مجیب کے ساتھ سب کچھ کیا اس کا بھی انتخابی نشان نہیں چھینا انہوں نے یہ بھی وردات ڈال دی آخری سوال عمران خان صاحب اور جو شاہ محمود قریش صاحب کی جو کیسز آج تھے لاہورہی کورٹ میں یہ ان پر کیا کچھ پیشرافت ہوئی لیکشن میں ان کے لڑنے کا معاملہ ابھی میرے نالج میں اس کی پوری طرح تفصیل نہیں ہے بلکل جی شویف صاحب آپ نے اپنا قیمتی باق دیئے سر بہت بہت شکریہ I am really grateful Thank you so much